اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کوئٹا جہاں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں محمود خان اچکزئی میں اس سے اوپر چلا گیا محمود خان اچکزئی کے حالیہ بیان سے یہ خات کا ایجنٹ ہے یہ را کا ایجنٹ ہے اور نواز شریف کا خاص آدمی ہے اور اس وقت نواز شریف سے جس شخص نے سب سے سب سے زیادہ مفادات دیئے اس کا نام محمود اچکزئی ہے ساری قوم مضمت کرتی ہے اور اس کا رول اس کا کردار پاکستان میں جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کے ساتھ 50% ملا ہوتا ہے اس دفعہ 100% ملا ہوتا ہے ساری قوم مضمت کرتی ہے دہشتگردی کی ساری قوم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ساری قوم چاہتی ہے کہ اس وقت نفاق کی بات نہ ہو اور پاکستان کی بات ہو ہم پاکستان کی بات میں جس طرح عزر بیعظب نے دہشتگردوں کو کے پی کے سے بگایا ہے پاکستان سے بگایا ہے انشاءاللہ بلوچستان سے بگائیں گے دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ فیصلہ کرنا اسکری اداروں کا کام ہے جہاں جہاں دہشتگرد ہے جہاں جہاں راو کا ایجنٹ ہے جہاں جہاں موساد کا ایجنٹ ہے جہاں جہاں خات کا ایجنٹ ہے ان کے خلاف آئینی شکنجے کے ساتھ آئینی آتوں کے ساتھ ان سے نپتا جائے دیکھیں اب فرانس میں دو اتنے بڑے دھماکے ہیں تین ہوئے ہیں بریٹش میں ہوئے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا سیٹلائٹ ہے پاکستان میں دیکھیں ایک ایسی فضاء بنا دی گئی ہے کراچی سے لے کے اور کوئٹہ تک ایک ایسی فضاء ہے جس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے محدود وسائل ہمارے محدود اداریں اس کے باوجود بھی میں پاک فوج اور پاکستان کی ایجنسیوں کو سلام پیش کرنا دیکھیں میں آبیسلی میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کروں اب آپ نے سوال کیا یہ ناہل ہیں نکمے ہیں نکٹو ہیں کرپٹ ہیں ڈس آنسل ہیں ان کا ڈیلیوری سسٹم ہی نہیں یہ کمیشن خور ہیں انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے دیکھیں جی اب ہم نے ڈیٹیں آگے کر دی ہیں جو سولہ تاریخ کا اگست کے جلسے تھے وہ ہم نے بیس کو کر دی ہیں تیرہ تاریخ اسی وجہ سے تیرہ تاریخ کو عمامی مسلم لیگ کی ریلی اور جلسہ اسی طرح ہو گئے راولپنڈی میں باقی ہم نے سولہ کے بیس پر لے گئے ہیں اس وقت ان کو اس افسوس کی وجہ سے چار دن آگے لے گئے ہیں میں آپ لوگوں کو پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی طرف سے ہم تازیت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہماری تحریک منحاج القرآن کے ایک ورکر تھے لائر تھے یہاں منظر وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس کے بعد ہم ان کے گھر بھی جائیں گے تو ہم تو اس لیے آپ کے ڈیریکٹ شریک ہیں غم میں کیونکہ ہمارا اپنے تحریک منحاج القرآن کے افراد تھے جو ہسپتال میں تھے اور شہید ہوئے لائرز کے ساتھ اور لائر بھی تھے اور یہ جو باتیں شیخ صاحب نے کی ہیں اس کی سو فیصد تائید کرتے ہوئے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب ایک چیزن آتا ہے عمام مسلمنی کے سربراہ شیخ رشید اور پیٹ کے رہنما خرم میڈیا سے مشترکہ غفتگو کر رہے تھے جب ایک چیزن آتا ہے جب ایک چیزن آتا ہے جب ایک چیزن آتا ہے